اسلام علیکم سامینِ کرام میں کسی کی بیٹی نہیں یہ تحریر ہے انعیت اللہ کی اور راوی ہیں گمنام خاتون یہ ایک سچی تاریخی کہانی ہے اور لکھاری کا اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنی صورت نظر آئے گی آپ اس آوڈیو سیریز میں اس کتاب کو ریاض حسین کی آواز میں سنیں گے اور آج کی اپیسوڈ میں میں اس کتاب کا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انعیت اللہ صاحب لکھتے ہیں اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا اس کا کوئی ایک ٹھکانہ بھی نہیں جولائے انیس سو ستر میں ایک دوست نے مری میز خاتون سے پہلی ملاقات کرائی تھی میں نے پہلی نظر میں اسے صرف اتنی سی اہمیت دی تھی کہ وہ ایک خوبصورت اور اونچے درجے کی اسمت فروش عورت ہے میرا دوست چاہتا تھا کہ میں اس خاتون کی آبیتی لکھوں وہ جانتا تھا کہ جرم و سزا اور معاشرتی حسن و قبع میرے پسندیدہ موضوع ہیں میں نے جرائم پیشہ مخلوق جس میں بردہ فروش، اسمت فروش اور سمغلر بھی شامل ہیں زمین دوست دنیا میں جا کر دیکھا مشاہدہ کیا اور اس پرسرار اور حیبتناک دنیا کی چیدہ چیدہ شخصیتوں کے انٹرویو لیے اور ان کے نفسیاتی تجزیے کیے ہیں اڑھائی برس، حوالاتوں، جیرخانوں اور اڈوں کی خاک چھانی ہیں اپنے مشاہدات دو کتابوں اور سینکڑوں مزامین کی صورت میں پیش کر چکا ہوں جو مختلف اخباروں اور رسالوں میں بتھرے ہوئے ہیں اس خاتون سے تعروف ہوا تو مجھے اس کی دنیا کی اس جیسی کئی عورتیں یاد آگئیں جو اسی کی طرح خوبصورت اور پرکشش تھیں ان کی شکلیں مختلف تھیں کہانی سب کی ایک ہی تھی میں نے اس خاتون کو بھی اسی کہانی کا ایک کردار سمجھا میں اس وقت حقائط کے ابتدائی انتظامات اور پہلے شمارے کی تیاری کے لیے بھاگ دور کر رہا تھا اس خاتون کی کہانی بہت طویل تھی میرے پاس سننے اور لکھنے کا وقت نہیں تھا میں نے اس سے کہا کہ میرا پہلا شمارہ جنگ ستمبر نمبر ہوگا جس کے لیے انٹرویو لیتا پھر رہا ہوں تو آپ بسم اللہ شہیدوں کے نام سے کر رہے ہیں اس نے میری معذرت سنے بغیر کہا میری کہانی اسی خاص شمارے میں آ جائے تو میری بے چین روح کو کچھ چین آ جائے گا میرا سحاق شہید ہو گیا تھا اور اس کی آنسو نکل آئے سحاق شہید ایک توائف کا سحاق شہید ہو گیا تھا میں چونکا اور اس کی آب بیتی سننے بیٹھ گیا مگر یہ اس قدر طویل تھی کہ ایک شمارے کے چند صفحات پر سمیٹی نہیں جا سکتی تھی تاہم میں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا ایک حصہ میں کسی کی بیٹی نہیں کے عنوان سے اپنے بسم اللہ کے شمارے ستمبر انیس سو ستر میں شائع کر دیا لیکن اس کے سحاق کی شہادت کا ذکر نہ کیا کیونکہ وہ بہت ہی طویل تھا میں نے اس خاتون سے وعدہ کیا کہ وہ جب چاہے مجھے بلالے میں اس کی تمام تر داستان کلم بند کر کے کتاب کی صورت میں چھاک دوں گا وہ کہیں لا پتہ ہو گئی وہ چھلاوہ ہے نظر آئی اور گئی جس دوست نے پہلی ملاقات کرائی تھی وہ اسے ڈھونڈتا رہا مسلسل دو سال ڈھونڈتا رہا آخر وہ مل گئی پھر میری اور اس کی ملاقاتوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی کبھی لاہور سے اس نے فون کیا کہ فلاہ جگہ آ جائیں کبھی مری سے ٹرنگ کال ملی کہ شام تک مری پہنچ جائیں ایک بار اس نے کراچی بھی بلائیا اسی طرح کم و بیش بیس ملاقاتوں میں جو مختلف شہروں میں ہوئیں میں نے اس کی مکمل عابیتی کلم بند کر لی ان کارعین کے لیے جو یہ کہانی ستمبر انیس سو ستر کے شمارے میں نہیں پڑھ سکے تھے میں نے مئی انیس سو چوہتر کے شمارے میں اس اعلان کے ساتھ چھاب دی کہ یہ کتابی صورت میں شائع کی جا رہی ہے میں یہ داستان اسی کی زبانی پیش کر رہا ہوں کسی رائے اور کسی تفسرے کی ضرورت نہیں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ عابیتی صرف اس خاتون کی نہیں یہ ہمارے معاشرے اور ہماری بدعمالیوں کی رودات ہے میں یہ رودات کیوں پیش کر رہا ہوں اس سوال کا جواب اس خاتون کے الفاظ میں سنیے میں نے یہ کہانی اس لیے نہیں سنائی کہ آپ مجھ پر لانت بھیجیں یا مجھ سے ہمدردی کریں میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں پر رحم کریں مجھ سے عبرت حاصل کریں میری کہانی پڑھ کر اپنے گریمان میں مو ڈالیں اور سوچیں کہ لانت کی حق دار میں ہوں یا کوئی اور میں تو بھنگن ہوں جو آپ ہی کے گھروں کی غلازت سے بھرا ہوا ٹوکرا سر پر اٹھائے آپ کے قریب سے گزرتی ہوں تو آپ ناک پر ہاتھ یا رمال رکھ کر مجھ سے دور بھاگتے ہیں صرف مجھے عصمت فروشی کے جرم میں گرفتار کر کے آپ کی سوسائٹی پاک نہیں ہو پائے گی ذرا دیکھیں کہ غیرکوں میں کس طرح آپ کی نئی پود کو اپنے سانچے میں ڈال رہی ہیں مجھ پر فتوہ صادر کرنے سے پہلے ان تمام جگہوں کو دیکھیں جن کی میں نے نشاندہی کر دی ہے میری کہانی نرالی یا نئی نہیں آپ کی سوسائٹی ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے فرق صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی داستان سنا دی ہے حقائط میں اس خاتون کی آبیتی دو بار شعرہ ہوئی تو حقائط کے پتے پر اس کے نام دو سو نو خاتا ہے ان میں چار حضرات نے اس خاتون کو توبہ کرنے اور پانچوں وقت نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے اور یہ مسردہ سنایا ہے کہ خدا اس کے گناہ ماف کر دے گا دو جو شیلے نوجوانوں نے ان تمام افراد کو قتل کرنے کی پیشکش کی ہے جنہوں نے اس خاتون کو دھوکے دیئے ہیں اور باقی دو سو تین حضرات نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے میں نے اسے یہ تمام خطوط دکھائے اس نے ہر خط توجہ سے پڑا بعض خطوط پڑھ کر وہ مسکرہ دی بعض سے اس کے ماتھے پر شکنے پڑ گئیں اور کچھ خطوط ایسے بھی تھے جن کی الفاظ نے اس کے آنسو نکال دیئے اس نے کہا ان سب حضرات کو فردن فردن جواب دینا میرے لئے ممکن نہیں اگر آپ نے کبھی کتاب چھاپی تو ان سب کا شکریہ ادا کر دیجئے گا اس نے مجھے اپنے شہید کیپٹن کا پہلا اور آخری خط اٹیچی کیس میں سے نکال کر دکھایا اور کہا یہی ایک خط ہے جو قبر میں بھی میرے ساتھ جائے گا میں نے یہ خط اس سے لے کر اس کا اکس اتار لیا یہ خط کتاب کے آخری صفحات پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس خاتون کی خواہش کے مطابق اکس میں کیپٹن کا نام نہیں دیا جا رہا اور کتاب اس شہید کے نام منصوب کی جا رہی ہے از عناعت اللہ